یہ تقویٰ ہے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقویٰ ہے اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے چھوٹے عید کے دن اس نے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لئے خوشی کی بات اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے موں پہ مارے گئے ہیں اس لیے میں چونکہ قطن جانتا نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتا نہیں میں کن لوگوں میں سے حضرت بایزید بستامین سے کسی بڑیہ نے پوچھا تھا حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ پوچھا کیا کہا میرے گدے کی دوم اچھی ہے یا آپ کی داڑی اچھی ہے آئے مجھے کوئی یہ مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہا بایزید بستامین سے بڑیہ نے پوچھا آپ کی داڑی اچھی یا میرے گدے کی دوم اچھی ناراض دی ہوئے بگڑے نہیں آنکھوں سے آنسوں ڈھلنے لگے کہا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پاس جواب ہوگا پھر تو مجھے کیسے مل پائے گی بایزید بستامین کا انتقال ہوگی اب بڑیہ کے خواب میں آئے کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑایا ہے کہا اللہ کا شکر ہے میری داڑی تیرے گدے کی دوم سے ہزاروں درجے بہتر ہیں چونکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگی تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں اتنی دیر تک یہ ظاہرہ انسان کا اندر بے چین رہتا ہے بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے آج ہمیں ناتخاں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے یہ تو موہ میں توتی بولتا ہے جو مرضی کہتا پھرے یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے رسول کریم بھی جس جہنم سے پناہ مانگے کبھی جنت کا تمسکر اڑایا جاتا ہے ہرے دکیڑی جنت کا کرنے تذکرہ اسی جنت کا جس کو رسول اللہ آتھ اٹھا کے مانگتے رہے ہیں اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لئے حضور کا اشتیار تھا اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لئے حضور نے فرما ہے اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو تو آج دلیری دی جا رہی ہے آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی شنا ہوں آپ کو حضرت شیخ سعید شیرازی فرماتی ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کی اوپر بیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو قیامت کے دن اندہ اٹھانا میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لئے دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا انہیں اس کا تجربہ ہوگا کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لئے لگ جاتا ہے مجھے تو جس سال جانا نصیب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر فلسطین کی جنگ پورے زور پہ تھی اور قابط اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطین کے مرد و زن لپٹ کے رویا کرتے تھے اور جب وہاں ہمارا چکر آتا تھا تو اس وقت توتے اڑ جاتے اور اپنی دعائیں بھول جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے مالک فلسطین کو آزادی دے دے یہ کسی کا باپ اس کے سامنے کٹا ہوگا کسی کی گوتھ سے اس کا لال چھوڑ کے ان کے لئے دعائیں کرنے لگ جاتا فلسطین کی آزادی کے لئے دل تربتا پھر کشمیر کی طرف آزربائیجان کی طرف قابل و کندھار کی طرف دشت لیلہ کی طرف اور گلہ جنگیر تورہ بورہ کی طرف اور موسلو تقرید کی طرف اور کوفہ بغنات کی طرف انسان کا دل جاتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے امت کے لئے رونے لگ جاتا ہے تو وہ اتنے دل سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لئے کہتے ہیں یا میں اس بچارے کو معاف کرتے ایک بندہ تو چھوڑ چھار کے کھڑا اس کے ساتھ قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے مالک اسے معاف کر دے کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلیم بھی دوں کہ اللہ بڑا قریم ہے تجھے معاف کر دے گا جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں کیوں؟ کہ فائزہ ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی یہ زاروں کے تار ہونے والا وقت کا غوث شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی نے جنید بغدادی کو بھلایا حضرت جنید بغدادی کہ وہ مامو بھی لگ دیا رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا اللہ اکبر حضور تو حضرت ربیہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہے کسرت سجود سے میری مدد کرنا اور پیر کہتا تجھے پروائی نہیں ہے آؤ اس پیر قرید کی کہانی سنا رہا ہوں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے مامو نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وسیعتیں کی جب ایک وسیعت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا میں نے پوچھا حضور کیوں فرمانے لگے میری لاش کو قبول کرنے سے نکار نہ کرتے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں یہ ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اللہ کو خوف اور تمہ میں بکارتے ہیں لیکن زندگی کھائی ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے دنیا میں تکلیفیں سہی حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکڑا جاؤں اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہیں کہا یار آج ایک دوسرے سے بادہ نہ کر لیں کہا کیا کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے غلاموں نے کہا حضور ہم آپ ہیں یہ خشیت ہے اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن ضرورت کے وقت کھانا پینا اور سطر عورت کے لئے کپڑا لباس اور ضرورت کا مکان ان تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے سُمَّا لَتُسْعَلُنَّا يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّئِينَ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو صاحب ہو جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا لیکن سہری کے وقت توٹھ کے سسکیاں پھلنے والا اور رات شراب کھانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک سپ میں کھڑے کر دیے جائیں گے یہ کیسے ہوگا غریبوں کا خون چوچتے والا بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک سپ میں کھڑے کر دیے جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک کے قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤں اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دی آج کہتے ہیں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے جو بندہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اللہ قرآن میں صورت العالیٰ میں فرماتا ہے مشکل نہیں ہم اس کے لئے آسان بنا دیتے ہیں چلو لوگوں کے لئے مشکل ہی سہی لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کھات لی اور دنیا ہے بھی اور دنیا سجن الومن مومن کے لئے ہے بھی قید خانہ لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا اللہ کی رحمتیں بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہیں پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ٹھپ سے گزاری ہے اب جنت میں آ جاؤ تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے اور وہ کہیں گے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں تُو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقعے تُو نے سچا کر دکھایا ہے اور پھر جنت میں ان کو گونہ گونہ نعمتیں دی جائیں گی اور جنت میں مائے مہین ہوگا حوزِ کوسر ہوگا سلس بیل ہوگا کبھی وہ پھوروں سے جام پیئیں گے کبھی وہ خلمانوں سے جام پیئیں گے لذت تو بڑی ہوگی لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی ہمیں ایک وقت ایسا بھی پیرائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا ان کا رب انہیں خود شرابِ تَحُور پیلائے گا کہ تم نے میرے لئے چھوڑا دنیا کی شراب تو نہیں پیلو میرے دستیں کنزر سے شراب پیئے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ نہ ہوروں کے ہاتھوں سے نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے نہ کسی اور کے ہاتھوں سے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شرابِ تَحُور پیلا رہا ہوگا تو یہ ہے زندگی اپنی زندگی کو اس ٹھپ سے گزاریں کہ آخر کی زندگی بہتر ہو جائے جو نہ ختم ہونے والی ہے کارِ ما آخر شدو آخر زِ ما کارِ نشد مشتقہ کے ماغو